بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے محمد محسین خان ان کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب آج کل مرغ کا بیچنے والے مرغی کو زباہ کرنے کے بعد اس کی نجاست اور غلازت دور کیے بغیر اس کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں جس سے اس کے پر ادھیڑنے میں سہولت ہوتی ہے کہ ایسی حالت میں مرغی ناپاک ہو جاتی ہے اور اس طرح کا کاروبار کرنا کیسا ہے مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس مسئلے کے تعلق سے ہم سب سے پہلے یہ جان لے کہ اگر مرغی کو زباہ کرنے کے بعد اس کی آلائش اور اس کی نجاست وغیرہ نکالے بغیر اگر اس کو اتنے تیز گرم پانی میں ڈالا گیا جس کے اندر ہاتھ ڈالنا بھی مشکل ہو تو چونکہ اتنے تیز گرم پانی میں اگر مرغی کو نجاست نکالے بغیر اس میں ڈالیں گے تو اس کی جو نجاست ہوتی ہے وہ اتنے تیز گرم پانی میں ڈالنے کی وجہ سے گوشت کے اندر سرائت کر جاتی ہے تو اگر اتنے تیز گرم پانی میں مرغی کو ڈالا جس میں ہاتھ ڈالنا بھی مشکل ہو اور کافی دیر اس میں ڈالے رکھا تو اس کی وجہ سے نجاست چونکہ گوشت کے اندر سرائیت کر جاتی ہے اس سے مرغی نباک ہو جائے گی اس کا گوشت کھانا بھی نجائز ہوگا اس کا بیچنا یہ سب ملکل نجائز ہو جائے گا لیکن اگر پانی معمولی گرم ہے اور ماہرین کے مطابق تقریباً 52 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہو اور دو ڈھائی منٹ سے زیادہ مرغی کو اس میں نہ رکھ جاتا ہو تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہے کیونکہ اتنے معمولی گرم پانی میں اور دو ڈھائی منٹ اس میں ڈالنے میں پانی کا اثر اس کی کھال اور اس کے پرو تک ہی پہنچے گا اس کی حرارت اس کے پرو تک اور اس کے کھال تک پہنچے گی جس سے پر ادھیڑنے میں اور پر اکھاڑنے میں آسانی ہو جاتی ہے اس کی اجازت ہے اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی اس سے اس کے گوشت کے ناپاک ہونے پر کوئی اثر پڑے گا لیکن اب معاملہ یہ آتا ہے یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر گرم پانی میں اس کو ڈالا اتنی تیز گرم پانی میں ڈالا کہ جس سے نجاست اس کے گوشت کے اندر سرائط کر گئی تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب بلکل گوشت حرام ہو گیا اب اس کا کھانا اس کا بیچنا بلکل حلال نہیں ہے اور وہ اب گوشت اس کا بلکل بھی پاک نہیں ہوتا لیکن صاحب مراقی الفلاح نے اس پر روشن ڈالتے ہوئے اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی مرگی کو پانی کے اندر ڈالا گیا اتنے تیز گرم پانی میں ڈالا گیا اس کی نجاست نکالے بغیر کہ جس کی وجہ سے اس کے گرم پانی کی وجہ سے اس کے جو نجاست ہے وہ گوشت کے اندر سرائط کر گئی تو اب وہ کبھی بھی اس کا گوشت پاک نہیں ہوگا اللہ اندہ بی یوسف لیکن اس میں لکھا ہے کہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ وہ بعد میں تین مرتبہ اگر اس گوشت کو دھو دیا جائے بلکل نہ پاک ہو جائے گا اب وہ پاک نہیں ہوگا اور علمہ کسانی رحمت اللہ علیہ نے تبیل گفتگو کے بات فرمایا ہے وما قالہ محمد اقیسو وما قالہ ابو یوسف اوسعو کہ جو بات امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کہی ہے وہ قیاس سے زیادہ قریب ہے اور امام یوسف رحمت اللہ علیہ کی بات میں زیادہ توسیح ہے پھر علمہ شامی رحمت اللہ علیہ نے پوری بحث کرنے کے بعد آخر میں لکھا ہے کہ فتوہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے قول پر ہے یعنی اگر اتنے تیز گرم پانی کے اندر بھی نجاست نکالے بغیر مرغی کو ڈال دیا جس سے نجاست اس کے گوشت کے اندر سرایت کر گئی تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے فتوہ یہ ہے کہ بعد میں اگر اس کو تین مرتبہ دھو دیا گیا تو گوشت اس کا پاک ہو جائے گا امام اللہ مشامی رحمت اللہ علیہ نے اسی کے اوپر فتوہ لکھا ہے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے قول پر فتوہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نہ پاک نہیں ہوگا بلکہ تین مرتبہ اس کو دھونے سے وہ گوشت اس کا پاک ہو جائے گا لیکن بہتر یہی ہے کہ مرغی کو گرم پانی کے اندر نہ ڈالا جائے کیونکہ اس سے مرغی کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور کسی بھی جانور کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے اتنی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے بہت سے لوگ اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں اور ان کو کوئی دقیقت اور پریشانی بھی نہیں ہوتی کہ جو پانی میں نہیں ڈالتے تو بہتر یہی ہے کہ پانی میں ان کو نہ ڈالا جائے فقط واللہ عالم